الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے آج پاکستان کے اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع عبر علود رہا اور کچھ مقامات پر مطلع صاحب بھی رہا پاکستان کے مختلف مقامات سے ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کی شہادتیں محصول ہوئیں جن میں پشاور، لاہور، سواد، سرگودہ، دیر و دیگر مقامات شامل ہیں جہاں پر چاند نظر آ گیا ہے الحمدللہ لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم رمضان المبارک 1445 ہجری 12 مارچ 2024 بروز منگل کو ہوگی اللہ تبارک و تعالی پوری عالم اسلام اور پاکستان اور تمام مسلمانوں کو رمضان کی آمد سب کو مبارک ہو اللہ تعالی رمضان المبارک کی برکتیں، رحمتیں، وسطیں ہمیں سب کو عطا فرمائے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ ملک، ملک پاکستان جو اللہ کی نعمتِ عزمہ ہے وہ بھی رمضان المبارک کی 27 مہیں کی مبارک سعادتوں میں ہمیں عطا فرمایا آئیں ہم اپنے ملک کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس ملک کو استحقام نصیب فرمائے اس ملک کو خوشحالی نصیب فرمائے اس ملک کو ہم نے انتشار سے پاک پاکستان بنانا ہے اس ملک کو ہم نے دہشتگردی سے پاک پاکستان بنانا ہے آئیں ہم اس ملک کو لے کر آگے بڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی اس ملک پاکستان کو ہر اندرونی اور برونی خطرات سے محفوظ فرمائے افواج پاکستان ہمارے اسکورٹی ادارے جو ہیں ان کے جو شہداء ہیں ان کے لیے بھی آج ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ان شہداء کی جنہوں نے پاکستان کے تحفظ کے لیے پاکستان کے استحقام کے لیے اپنی شہادتوں کے نظرانے دیئے اللہ ان کی شہادتوں کو قبول اور منظور فرمائے میں آج کی اس رویتِ حلال کمیٹی کے اجلاس میں وفاقی حکومت حکومتِ پاکستان کا اور صوبائی حکومت خیبر پختخاہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ جن کے تعاون سے آج کا یہ خوبصورت اجلاس یہاں پر منقد ہو رہا ہے اللہ کا یہ شکر ہے کہ الحمدللہ اللہ نے آج پھر ہم سب کو ایک روزہ عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں میں اپنی قوم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج پھر ہم ایک روزہ کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں لے کر آیا ہے تو آج سب کو یہ مبارک ہو آئیں ہم اس ملک پاکستان کو لے کر آگے بڑھیں پاکستان ہے تو ہم ہیں وہ کہتے ہیں نا وطن سے محبت ایمان کا حصہ وہ کرتی ہے اور آج ہم سب کو چاہیے کہ ہم مل کر اس وطن عزیز کو آگے لے کر بڑھیں اور پیغام پاکستان جو پاکستان کا نیریٹیو اور بیانیا ہے اس کو ہم ہر گھر کی آواز بنائیں انشاءاللہ یہ ملک پاکستان آگے بڑھے گا تو پاکستان میں خوشحالی بھی آئے گی اور پاکستان جو ہے استحکام کی طرف بھی جائے گا تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں یونٹی کو پیدا کریں ملک میں وحدت کو پیدا کریں اور ملک کو آگے لے جانے کی بات کریں اور جو میں سمجھتا ہوں اس وقت حکومتیں بنی ہیں آج ہمیں چاہیے کہ مل کر آگے بڑھا جائے اور کامیابی کو حاصل کیا جائے تاکہ ہمارا ملک آگے بڑھ سکے اور رمضان میں ہم سب مل کر اس کی دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالی ہمارے اس ملک کو دن روک دگنی راچ چگنی ترک کی آتا فرمائے آئیں ہم سب مل کر غزہ کے مسلمانوں کے لئے اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لئے دعا کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آئے یہ چوتھا رمضان ہے کہ ایک ہی دن اللہ تعالی ہمیں روزہ عطا کر رہا ہے ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل جی ہاں مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین عبدالخبیر آزاد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ آج پاکستان کے بیشتر مقامات پر مطلع عبرالود رہا اللہ تو اس کا احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ اس رمضان کو ہم سب کے لیے اور میرے پاکستان کے لیے عالم اسلام کے لیے باعث برکت باعث رحمت بنا دے اے اللہ آئی تیری توفیق سے تیری برکت سے پھر تُو نے ایک تفاہمیں ایک دن روزہ عطا کیا ہے ہم تیرا شکر عدا کرتے ہیں اللہ تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے منظور فرمالے اللہ اس وطن عزیز کی حفاظت فرمالے مرکزی روئے تحلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے روئے تحلال کمیٹی کے چیئرمن عبدالخبیر آزاد کی میڈیا سے گفتگو ان کا کہنا تھا کہ آج پاکستان کے بیشتر مقامات پر مطلع عبرالود رہا